جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو اور جہاں بولائے وہاں رہو جس کے بعد آپ نے اپنی پکڑ چھوڑ دی اور وہ بھاگ کیا اور اب بھی آپ اس کے چھپڑے اور رہنے کا بندبس کر رہے کر رہے ہیں نا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا سی یار میرے ایک فرینڈ کو رہنے کی کچھ پروبلم ہو لی جی میں میں اسی سے بات کر رہا تھا یہ بات ہے تو دکھائیے آپ کا فون یا پھر ایک بار دوبارہ فونڈ کمائیے میں بھی سنوں آپ کے دوست کی پریشانی کیا ہے پتا اس کی کچھ مدد میں بھی کر دوں شیوہ اپنی ہاتھ میں رہے اور تو ہوتا ہونے جو میرا فون دیکھے گا سوال کرنے کے تیرے ہمت نہیں ہے جا نہیں دکھاتا فون تجھے چو کرنا ہے کر لے میں ہوتا کون ہوں وہ تمہیں آپ نے بتائی دوں گا پہلے آپ اپنا فون مجھے دی 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 چھوڑ دی 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 چھوڑ knit اتنی ہمت سمرسا آپ کی اتنی ہمت کی آپ نے میرے بھائیسا پر ہاتھ اٹھایا سال شروعات کس نے کی اپنے بھائیسا سے پوچھو اس کو کیا زدورت پڑی ہے میرے ہر معاملے میں ٹانگل آنے کی سمرسا اگر میرے بھائیسا کسی بات پر زور دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی اتنا بھروسا ہے مجھے اپنے بھائیسا پر سیکن رسال جوا رسال تم دونوں کی زبان کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی اس گلت فہمی میں مت رہنا کی رتن سا کی آنکھوں میں دھول جوک کر تم لوگ جو کچھ بھی کھیل کھیل رہے ہو وہ مجھے نظر نہیں آرہا اور ایک بار میری چھوڑی کا جیون برباد کرنے والا اس گھر کا داماد کبھی نہیں بن سکتا تو اس گھر کا چاکر تھا اور چاکر ہی رہے گا سمر اس گھر کا مہمان ہے اور آئندہ مہمانوں کے ساتھ بتمیزی برداشت نہیں کریں گا سمجھ میں آیا چلو نکلو یہاں سے چلنا دو میں مافی چاہتی ہوں یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے ہم بہشار مندہ ہیں کوئی بات نہ ہے پورنی مانگی چھوڑا اٹھے سے مارا دیل اوٹ چکا ہے اب اور نہ دکھا جائے چل اپنے گھر چلتے ہیں شوڑاچ ادھر گھٹے جا رہا ہے آج سے تھارا اور کنک کا کمرا ایک ہے مالک صاحب جی آپ کے کہنے پہ میں نے یہ بیاد تو کر لی ہے لیکن صاحب جی چھوٹی میم صاحب اس رشتے کو کبھی اپنا نہ بھائیں گی اور میں نے پورا بھروسہ ہے ایک نہ ایک دن وہ اس رشتے کی اہمیت کو جرور سمجھے گی اور اسے پورے مند سے سوئیکار کرے گی دیرے دیرے ہی سہی پن تھارے ساتھ کا اثر اس پر جرور ہوگا شیوراج تھارا اور کنک کا بھیا مہارا لیا پیسلا ہے پڑ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گھر کے لوگ تھنے دوسی مان کر تھارے پہ برس رہے ہیں جس کے لیے میں تھارے سے مافی مانگوں ہوں بس آپ جی آپ بھگوانے مارے لیے ڈا مہارا داماد مانتا ہوں مہارا داماد مانتا ہوں اس بوڑیا سے چیر میرانے کی جگہ پہ ایتو پیار کہیں یہ جایداد کے کاغرز کے واسطے تو نہ ہے آپ بھی نہ اممہ جی بہت سمجھدار ہے دیمانک اکتم تیز چلتا کامہارے جیسا اور تو اتنے سارے پکوان منایا تھا رہے واسطے تو کھا سیف سنترے یہ سبھی کھا ٹھیک ہے ارے اممہ جی میں نے سنا کی بیا والے دن یہ رتن سری کی بیٹی بھانگ گئے بارات لوٹ گئے اور اسی گھر کے چاکر کے ساتھ اس کا بیا کرا دیا جنڈری اس ور سب کو دو آنکھیں دو کان دیتے ہیں پر لگے ہیں تارے کو تو پانچ چھے آنکھیں اور دس پندرہ کان دے بھی ہے ارے یہ استری کی بیس میں چوڑیل تو نہ ہے اممہ جی جتنی آنکھیں اور کان آپ کے پاس ہیں اتنے بھی مہارے پاس ہیں پنکے ہے نا رتن سنگھ کے مااملے میں میں تھوڑی سی چوکنیا ہوں وہ کیا ہے نا میں بھار کے مااملے میں ایک ہوئی ہے جو مڑا ہاتھ پکڑ سکے ہیں اس لئے ان کی بارے میں پوچھ سچ کرتی رہتی ہیں جس کی بہین پہ تُو لٹٹو ہے سچ بتاؤ کہ یہ تھارے دماغ میں ایسی بات تو نہ چل رہی ہے بچے بڑوں کی عجت کرتے ہیں نا تو اچھا لگتا ہے پر ایسے من مار کے جیئے نا تو اچھا نہ لگے گی تھارے کو تھاری چوڑے لٹائی سا ہے نا اس کے جاسے میں آنے کی کوئی ضرورت نہ ہے تو وہ چھوڑی کا دل دکھا کے آیا ہے چل فون کر اور بات کر اسے نا دادی سا میں اسے فون تو کبھی نہیں کروں گا اس کی آنکھوں پہ اس کی باتتمیز بھائی کی جو ہے نا پٹی من چکی شیوہ جو کہے وہ پتھر کی لکیر ہے ہاں تو گلت کا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اسے کچھ پتا نہیں چلتا دیکھ وہ دونوں چھوٹے تھے نا تب سے مہ باپ کا سایا چلا گیا ہے دونوں ایک دوجہ کے سہارے بن کی جی رہے ہیں تو ماری کو بتا تاری کوئی بہن ہوتی تو تُو پہلے اوکی بات سنتا ہے یا کسی باہر والے کی اب چل پون نکال پون لگا اور بات کر نا نہیں بات کر میں آئی